بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی سٹوینٹس اسلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایکیشنز آف موشن تو پہلے ہے فرسٹ ایکیشن آف موشن تو جو فرسٹ ایکیشن آف موشن ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے لئے یہ گراف آپ کے سامنے ہے فگر اور یہ جو گراف ہے یہ سپیڈ ٹائم گراف ہے سپیڈ ٹائم گراف اور اس گراف کے اندر آپ دیکھیں کہ اس طرف ایلانگ ایکس ایکسز ہم نے ٹائم شوکی ہوئے ہے اور ایلانگ وائی ایکسز ہم نے سپیڈ شوکی ہوئے اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ایلانگ سپیڈ ایکسز تو یہ جو او اے ہے یہ شوکر کرتا ہے انیشل ویلسٹی وی آئی یا انیشل سپیڈ وی آئی شوکر کرتا ہے یہ اسی طرح یہ یہاں سے جو لائن ہے بی ڈی بی ڈی تو یہ شوکر کرتی ہے وی ایف یعنی کہ فائنڈل ویلسٹی تو اب دیکھیں کہ یہ جو لائن ہے بی ڈی تو اس کے درمیان میں یہ سی پوائنٹ بھی ہے تو لہذا ہم اس بی ڈی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بی ڈی جو ہے یہ ایکلڈ ہو جائے گا ڈی سی پلس سی بی ڈی سی پلس سی بی یس تو ہم نے اس بی ڈی لائن جو ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا کون سے دو حصے ڈی سی یہ یہ ڈی سی اور پھر کیا یہ بی سی یا سی بی تو یہ ہم نے ادھر لکھ دیا یہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر یہ بی ڈی ہے اس کو جو دو حصوں میں تقسیم کی ہے ڈی سی میں اور سی بی میں تو وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا بی ڈی اس ایکلڈو ڈی سی پلس سی بی اور اس کو ہم نے نام دے دیا ایکش نمبر ون کا تو اب دیکھیں کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو بی ڈی ہے بی ڈی تو یہ جو ہے یہ شو کرتا ہے کیا وی ایف بی ڈی کیا شو کرتا ہے وی ایف شو کرتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو سی ڈی ہے تو سی ڈی کے بالکل ادھر جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ یہ او اے سی ڈی یس یہ او اے سی ڈی یہ کیا ہے یہ ریکٹینگل ہے تو یہ سی ڈی جو ہے ایک سیڈ ہے ریکٹینگل کی تو اس کے سامنے بلکل دیکھیں یہ سیڈ جو ہے وہ او اے ہے وہ کیا ہے وہ او اے ہے اور یہاں پر او اے وی ای شو کر رہا ہے انیشل ویلاسٹی لہذا ہم یہ جو او اے ہے یہ چونکہ سی ڈی کی برابر ہے لہذا ہم سی ڈی کو کیا کہہ سکتے ہیں وی ای کہہ سکتے ہیں یہ سی ڈی کیا شو کر رہا ہے انیشل ویلاسٹی شو کر رہا ہے جبکہ میں نے بتایا کہ یہ بی ڈی کیا شو کر رہا ہے فینل ویلاسٹی شو کر رہا ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ جو ڈی سی ہے یا سی ڈی ہے یہ وی آئی کی برابر ہے یہ وی آئی کی برابر ہے اور یہاں پر یہ جو ہمارے پاس بی ڈی ہے وہ وی ایف کے برابر ہے لہذا ہمیں اس سکیشن کے اندر جو ہے ڈی سی بھی پتہ ہے اور بی ڈی بھی پتہ ہے ڈی سی جو ہے وہ وی آئی ہے اور بی ڈی کے ہے وی ایف ہے باقی رہ گیا یہ جو ہے یہ جو ہے یہ c b جو ہے وہ یہ c b تو یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اس دیکرام سے اور پھر ہم نے c b کی جو ویلیو ہے اور d c کی اور b d کی وہ تمام جو ویلیوز نے اس کوشن کے اندر پھوٹ کر دینی ہے لہذا ہمارا اب جو نیکس ترگٹ ہے وہ کیا ہے to find c b c b کی جو ویلیو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے تو دیکھیں c b یہ c b ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو c b ہے یہ ایک سائیڈ ہے ٹرائنگل اے بی سی کی یہ ٹرائنگل اے بی سی ہے تو یہ جو بی سی ہے یہ اس کی ایک سائیڈ ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو بی سی بی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیا معلوم کرتے ہیں سلوپ معلوم کرتے ہیں یہ سلوپ چاہے وہ یہ جو سلوپ ہے اس کو ہم معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سلوپ ہے جہاں ہے کہ یہ ٹرائنگل کا کیا ہے ہائی پٹنیوز ہے یہ تو لہٰذا یہ جو سلوپ ہے اس کو ملوح ہم کس سے کریں گے کہ سلوپ کیا ہوتی ہے رائز اوور رن رائز اوور رن یا ڈیفرنس آف وائی کووڈینیٹس اور ڈیفرنس آف ایکس کووڈینیٹس لہذا یہاں پر جو رائز ہے وہ کیا ہے سی بی ہے یہ سی بی ایلانگ وائی ایکسس ٹھیک ہے اور یہ جو رن ہے وہ اے سی ہے اے سی ایلانگ ایکس ایکسس لہذا سلوپ آف دس گراف یہ کیا ہو جائے گی وہ ہو جائے گی سی بی اوور اے سی ہو جائے گی اب دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس یہ جو گراف ہے یہ سپیڈ ٹائم گراف ہے اور سپیڈ ٹائم گراف کی جو سلوپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا شکرتی ہے وہ شکرتی ہے کیا وہ شکرتی ہے ایکسیلریشن لہذا جو سلوپ ہے وہ کیا شکر رہی ہے ایکسیلریشن شکر رہی ہے تو یہاں ہم سلوپ کی جو کہہ لکھیں گے ایکسیلریشن اور باقی اس طرح سے سی بی ایز ایز اور یہ جو اے سی ہے دیکھیں اے سی جو ہے وہ ٹی کے برابر ہے یہاں ٹی کے ہے ٹائم ہے تو اے سی جہاں پر کیا ہے یہ ٹی کے برابر ہے تو لہذا ہم نے اے سی کی وریوٹی پٹ کر دی تو یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی جو ہے اس طرف آ جائے گا تو یہ بن جائے گا اے ٹی تو لہذا بی سی یا سی بی کی وریو کیا جائے گی اے ٹی آ جائے گی ٹھیک ہے سی بی کی وریو کیا جائے گی اے ٹی آ جائے گی تو لہذا اب ہمیں یہاں پر ایکسیل ون میں سی بی کی وریو بھی پتہ چال گئی ہے اور وہ کیا ہے وہ اے ٹی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کشن ون ہے اس کے اندر ہمیں بی ڈی کی ولیو پتہ ہے جو کیا ہے جو کیا ہے v f ہے ہمیں ڈی سی کی ولیو بھی پتہ ہے جو کیا ہے vi ہے اور ہمیں b c کی ولیو بھی یا c b کی ولیو بھی پتہ چل گئی ہے وہ کیا ہے وہ a t ہے تو لہذا یہ تمام جو ولیوز ہیں b d کی ڈی سی کی اور c b کی ہم اس سیکیشن کے رپورٹ کر دیں گے تو ہم کیا مل جائے گا v f is equal to vi plus a t کیا مل جائے گا vf is equal to vi plus 80 اور یہی جو ہے یہی ہے فسٹ ایکیشن آف موشن تو اس طرح سے ہم نے جو فسٹ ایکیشن آف موشن ہے اس کو ہم نے ڈرائیو کر لیا تو آز کے لیکسٹر ہم نے کیا پڑا ہم نے ڈرائیو کیا پروف کیا پروف کیا ہم نے کس کو فسٹ ایکیشن آف موشن کو تو سٹوینٹس آج کے لیے اتنا ہی تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جلد حضر ہوں گے اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ ویڈیوز ہیں یہ مکمل دیکھیں فل دیکھیں اور ساتھ یہ ہے کہ اپنے ساتھ پینسل اور کپی رکھیں اور یہ جو سٹیپس ہیں ویڈیو کو پاس کر کے آپ خود بھی ساتھ ساتھ کریں آپ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی جو ویڈیوز آپ کو محصول ہوتی ہیں تو ان کو آپ سیکنس میں دیکھیں ترتیب پر ساتھ دیکھیں پیلسٹ میں یہ ترتیب موجود ہے تو باقی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ